اور ٹی ٹی پی نے کیسے پاکستان کی اڑا دینی چین کے لیے پاکستان میں کیسے بڑھ گئی ہے پریشانی پڑوسی ملکوں کی سازشوں سے جوڑی خبروں کے لیے دیکھئے دشمن چین پاک ٹاپ نائل اندر آش اس طب پر چین گرتا نظر آ رہا ہے یوروپی یونین سے چین کا ٹکراؤں بڑھ گیا ہے امریکہ نے بھی چین کو جواب دیا ہے دراصل کوویر کے بڑھتے ماملے کے بعد کئی دیشوں نے چین کے یاتریوں کے جانچ کے لیے سکت نیم بنائے ہیں جسے چین ناراض ہے گوادر رائٹس مومنٹ کے نیتا مولانا ہدایت اور رہمان نے چینی ناغریکوں کو گوادر بندرگاہ چھوڑنے کی چیتابنی دی اپنی چیتابنی میں مولانا ہدایت نے کہا کہ اگر سرکار ان کے شانتی پون ویروت کو اندیکھا کرتی ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پروکتہ نیٹ پرائس نے پاکستان کو لے کر بیان دیا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی لوگوں کو آتنک وادی حملوں سے کافی نقصان ہوا ہے پاکستان کو آتنک سے خود کو بچانے کا ادھکار ہے ٹی ٹی پی سے بڑھتے تناؤ کے بیچ امریکہ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے ٹی ٹی پی آتنکیوں نے پاکستان کی دونوں ہی ستہ روڑ پارٹی پی ایم ایل این اور پی 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 کے نیتاؤں پر حملے کی کھولی دھمکی دی ہے ٹی ٹی پی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی 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 اور نواشریف کی پی ایم ایل این نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لڑائی میں پاکستانی سینہ دور رہے یہی نہیں ٹی ٹی پی نے دھارمک گھٹوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف چلنے والی سینے گتی ویدھیوں سے دوری بنا کر رکھیں ٹی ٹی پی کا ابھی تک دھارمک دلوں کے خلاف جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان کی سینہ اور ٹی ٹی پی کے بیچ جنگ جیسے حالات دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کے گری منتری رانہ سناؤلہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر تالیبان نے ٹی ٹی پی آتنکیوں کا خاتمہ نہیں کیا تو پاکستانی سینہ افغانستان میں گھس کر حملہ کرے گی جس کے بعد ٹی ٹی پی حملہ ور ہے افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پرمک اور دیش کے پورو اپراشت پتی رہے امراللہ سالہ نے کہا ہے کہ پاکستان صرف ٹی ٹی پی کا پریوک کر رہا ہے اس کا مقصد امریکہ کی مدد حاصل کرنا ہے اور امریکی مدد حاصل کرنے کے لیے وہ ٹی ٹی پی کو مہرہ بنا رہا ہے نگدی سنکٹ سے بے حال نظر آ رہا ہے پاکستان شہباز شریف سرکار کی کیابنٹ پٹنگ کے بعد اس دیش میں مال، ریسٹوڈنٹ اور میریج ہال بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ساتھی سرکاری کرپچاریوں کو ورک فرام ہوم سے کام کرنے کا نردیش دیا گیا ہے ایسا کرنے سے بیچلی کی دیمانڈ کم ہوگی پیوکے کے گلگت بالستان میں ان دونوں بھاری پردرشن ہو رہا ہے لوگوں کے ورود پردرشن کا ایک ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھاری تعداد میں لوگ پاکستان آرمی کے خلاف نارے بازی کرتے نظر آ رہے ہیں گلگت بالتستان کے لوگ پچھلے کئی سالوں سے سرکار سے کافی ناراض ہیں موسیقی